اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو گرمیوں کے حساب سے ہے کیونکہ گرمیوں میں اکثر لوگوں کی شکایات کوئی جلدی امراض کے مطلق ہوتی ہیں آج جلدی امراض کی مکمل ڈیٹیل مکمل معلومات خارش سے پھوڑے پھنسیاں ان تمام کیوں میں ایک ہی ٹاپک کے اندر لے رہا ہوں جلدی امراض اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں خارش ہو گئی سکین خراب ہو گئی پسینہ بہت جاتا ہے تب خارش ہوتی ہے کچھ کھا لیتی ہے تب خارش ہوتی ہے خارش مسلسل ہوتی ہے دانے نکلتے ہیں پھنسیاں بنتی ہیں یا پھوڑے ہو جاتے ہیں ان تمام کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستہ حباب سے ایک بات کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوستوں تک پہنچ سکے بہت سے لوگ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں صرف ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہیلپ میں دے رہا ہوں آپ ان تک پہنچیں لائک یا کریں اور سبسکرائب کریں اپنی جو بھی علامت ہو وہ کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ میں نیکس ویڈیوز کے اوپر آپ کو لے گا اپنی رائے یا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا گا وارس ایپ کی نسبت زیادہ بہتر ہے وارس ایپ ان کے لوگ کے لیے ہے جو میڈیسن مگوانا چاہتے ہیں ان کو بیش سکتا ہوں لہٰذا جو میڈیسن پوچھنا چاہتے ہیں وارس ایپ میں پوچھنے کے بجائے آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں اسلام علیکم پھوڑے کھنسیاں خارش ان کے لیے سب سے اہم علامات ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم میڈیسن سٹ کرتے ہیں اور میں چھوٹی علامات یعنی دو سے تین علامات کے اوپر میڈیسن آپ کو بتاتا جاؤں گا جو مین مین تمام ہیڈ لائنز ہیں تاکہ وہ کلیر ہو جائیں نمبر وان سخت خجلانے اور خجلاتے وقت آرام محسوس ہو سخت خجلات ہو اور خجلات کے ساتھ آرام محسوس ہو اس کے بعد سخت تکلیف رات کو بستر میں زیادتی اس کے ساتھ سے بیس پرڈیسن ہے سلفر جس نمبر دو جسم کے اندر سوزات کی زیادتی کی وجہ سے ہر وقت خارش کی شکاید رہے کوہنی کلائی میں خجلی سرائنو پھنسیاں پیبدار ہوں زیادہ پارے کے استعمال کے بعد اثرات جو ہوتے ہیں اس کی ویسے ہو ہیپرسل تمام جسم میں خارش خوشک خارش کپڑا اتارنے پر خارش شروع ہو جائے بدحضمی کی شکاید کاربویج تھرٹی اگر بدحضمی کی شکاید دوسر خارش ہو تو کاربویج تھرٹی خوشک خارش سست خجلاہت رات کو بستر کی گرمی میں اضافہ جب اندر لیٹتا ہے بستر میں اس سے خارش زیادہ ہو جائے بدحضمی گرمی سے زیادتی پیپ بری پیپ سے بری بڑی بڑی پھنسیاں کونی اپن نکل آئیں اس کے لیے مرکیوریس شام کو خارش کے ساتھ زیادتی ہو تائن ہے شام کا شام کے وقت اگر خارش زیادتی ہو عورتوں میں خاص طور پر ان کے لیے ہے سیپیا میڈیسن سخت تکلیف دیکھ کھجلی سخت کھجلاہت اور لہر اٹھے آدھی رات کے بعد تیز گرم چیز سے افاقہ تیز گرم چیز سے افاقہ گرم چیز اوپر لگائیں یا استعمال کریں تب اس کو آرام لائے گا تیز کملاہت والی رسدار پھنسیاں تیز کملاہت والی رسدار سرخ پھنسیاں نکلنا سرخ پھنسیاں پھنسیاں ہوتی ہیں ان کا شوخ رنگ جو ہے وہ سرخ دارک ہوتا ہے اور آپ کو چاہتا ہے اس کو تیز رنگ ہوتا ہے اس میں اس کے اندر پھس ہوتی ہے یا اس کے اندر سے خیصہ مواد ہوتا ہے اس کے لئے پریسٹوکس ناقابل برداشت خارش رات کو بستر میں زیادتی ایلو مینا سوری ایلو فیا ایلو فیا جو آئی کا نام ہے ایلو فیا تی ناقابل برداشت خارش رات کو بستر میں زیادتی ایلو فیا آٹھ گنٹے آٹھ گٹنوں کونیوں بالوں والی جگہوں پر سخت خارش بعد دوپہ زیادتی خصوصاً مستورات کی ویجائنک کی خارش زرد مواد خارج ہونا اس میں فیگو فائرم بواسیر اور مکت کی خارش کے لیے لائکو پوڈیو خارش کا ایک حصہ دوسرے حصے میں محسوس ہونے لگے خارج ایک حصے سے دوسرے حصے میں محسوس ہونے لگے اس کے لیے اگنیشیا خارج ایام کے دنوں میں خارش مقصوص ایام کے دنوں میں خواتین کا جو پرابلم ہوتا ہے ٹیرنٹویلو خارش ویجائنہ کی یعنی کہ خارش ویجائنہ پر جگہ بدلتی ہے موٹے کھرنڈ پیپدار پیپ سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں میں زیری ہوں جلد خوشک خردری پھنسیوں والی پھنسیوں کا جو موں ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے سیاہی مائل ہوتا ہے خجلانے سے نہانے سے اضافہ ہو سلفر مستورات کے ایام کی خرابی کی وجہ جو پھنسیوں نکل آئیں اس میں سینگونیریہ بغیر کسی خاص سلامت کے خار طرح کی خارش اور پھنسیوں کے لیے اگر ہم عام میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گن پورڈر گن پورڈر تین ایس میں استعمال ہو سکتا ہے سب سے بیسٹ ہے تمام چہرے پر صرف موں کی پھنسیوں نکلیں جو چھونے سے درد کریں اس کے لیے لیڈم پال جلدی خارش اور پھنسیوں کے لیے مجرم میڈیسن سب سے بیسٹ میڈیسن جو ہے ایکی نیشی ہے یہ خون کو صاف بھی کرتے ہیں سفید موعد والی پھنسیاں اور خارش کے لیے مفید ہے کالی میو اگر پھوڑے یا زخموں کا موعد خوش ہونے میں نہ آئے یہ دونوں دعا بائیوکیمک عدویات میں استعمال کر سکتے ہیں کلکیریا سلف اور سلیشیا ان کو بائیوکیمک فارم استعمال کریں زیادہ چھار زرد دیتی ہے یعنی کہ جو ہم تھری ایکس سکس ایکس پیڈیسن بتاتے ہیں ٹیبل فارمیں بیتی ہیں ان کو استعمال کریں پھوڑے پردرد ٹیس ٹیسے پڑے یعنی کہ اندر ٹیس پڑے متورام ہوتے ہیں سرخ رانگ کے بیلڈونا پھوڑے کی اردگرد والی جگہ نیلی ہو جائیں جو بہاں پھوڑا بنتا ہے وہ اس کی جگہ جو ہے سائیڈے اگر نیلی ہو جائیں اور گھوانی ہو جائیں اس کے لیے لیکسس میڈیسن ہے اگر پیو والی اگر پیو بننے والی ہو تو یہ جلد کو پکا کر تیار کر دیتی ہے یعنی کہ پھوڑا اگر مکمل نامنا ہو اس کے اندر پس محسوس ہو رہی ہو لیکن وہ بھی مکمل نامنا ہو اس کے لیے ہائپرسلف اگر پیو بن چکی ہو اور اس کو پھارنا کر نکالنا ہو تو سلیشیا جو ہے اس کو لو فارم میں استعمال کریں تین میں استعمال کریں چھے میں استعمال کریں یا سکس ایکس میں استعمال کریں جب پیو خرج ہو جائے تو خوش کرنے کے لیے یہ تینوں عدویہ جو اپنے جگہ میں نے بتائی ہیں ان کو انچی طاقت میں دیتے ہیں مثلا ہائپرسلف سلیشیا کلکیریا سلف بغل کے غدود جب متورم ہو جائے تو ان کے لیے ریسٹاک سب سے بیسٹ ہے اگر خون میں زہریلا مواد ہو یا پھوڑا بن جائے کھنسیاں بار بار نکلائیں تو پائیرو جینم لازم ان استعمال کریں ان دمام میڈیسنز کو میں نے اس لیے شارٹ فارم میں بیان کیا ہے تاکہ آپ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سٹڈی کر کے آپ میڈیسن لے بھی سکتے ہیں یہ ان کی پوٹنسیاں اس لیے نہیں بتائیں کہ آپ پوچھیں گے آپ کی ہسٹری کے مطابق کو پوٹنسیاں بتائے جائے گی کیونکہ ہر پوٹنسیاں کا طریقہ کار ہوتا ہے ایکیوٹ کے لیے کچھ اور اور کرونک کے لیے کچھ اور پوٹنسیاں تابع استعمال ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں اور اس کو شیئر کرنے سے دوست آئی وقت تک بھی یہ مانمات ملیں گے السلام علیکم سلام علیکم